آئی سی پنجاب انام غنی صاحب نے ای پیج چلاننگ ویب پورٹل کا افتادا کیا ہے جس میں عوام گھر بیٹھے آن لائن اپنے چلان تمام کے تمام سممیٹ کروا سکے گی یہ جو ای چلان کی ای پیمنٹ والا سسٹم ہے all of this is basically پبلک کو آسانی فرام کرنا پبلک کے لیے آسانیہ بنانا ہے آپ کو بینکوں میں لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا گھر سے نہیں نکلنا پڑے گا اور کوویٹ کے خطرات سے بھی آباد سکیں گے پہلے صرف بینک آف پنجاب کا ایک فورم آویلیبل تھا ابھی جو وان لنک کے ساتھ تمام جتنے بھی بینکس منسلک ہیں ان کے کوئی بھی ای ٹی ای ایم پہ جا کے آپ گورنمنٹ آف پنجاب بلر پہ جا کے اس میں ای پی کر سکتے ہیں اپنا اٹھارا ڈیجٹ جو پی ایس ائی ڈی کوڈ ہے وہ انٹر کرنا ہے اپنا اپنے فائن پے کر دینا ہے ابھی آپ اگر جائیں گے پی ای ٹی بی ڈارٹ چی او وی ڈارٹ پی کے تو وہاں سے آپ ای پی جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں ای پی جب آپ چوز کریں گے تو ای پی کا ویب سائٹ کھل جائے گا آپ نے وہاں سے چوز کرنا ہے ای چلان سیف سٹی اسلام علیکم جی میں ہوں زبیر شاہر ایک امیت کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ای چلان کے حوالے سے لوگوں کے دماغ میں بہت سارے سوال آ داتے ہیں کہ یہ ای چلان کہاں جمع ہوگا کدر جمع ہوگا کیسے جمع ہوگا تو عوام کی سہولت کے لیے آئی جی پنجاب انام غنی صاحب نے ای پی چلاننگ ویب پورٹل کا افتادہ کیا ہے جس میں عوام گھر بیٹھے آن لائن اپنے چلان تمام کے تمام سبمیٹ کروا سکے گی آن لائن بینکنگ کے تھروں ایزی پیسہ کے تھروں جیس کیسے ہوگا کس طرح سے ہوگا ہم آپ کو آج اپنے اس پروگرام میں بتائیں گے آئیے میرے ساتھ پولیس کا بہت سارا کام ایسا ہے جو پبلک سینٹرک ہے اور یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا اسی کا ایک حصہ ہے ہمارے یہ جو خدمت مراکز ہیں جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں یا ایون جس طریقے سے آپ پکار ون فائف کو چلا رہے ہیں یہ سارے کا سارا کام پھر یہ جو ای چلان والا ہے اور آلٹیمیٹلی یہ جو ای چلان کی ای پیمنٹ والا سسٹم ہے آل اف دیس اس بیسکلی پبلک کو آسانی فراہم کرنا پبلک کے لیے آسانیہ بنانا ہے اور دیس اس بیوٹیفل بیوٹیفل سٹیپ میرے خیال میں جتنا بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے کم ہے ہمارے ہاں یہ بکوز پنجاب is a huge province اور اگر اس میں آپ کا ای چلان ہوتا ہے آپ آہر سے آئے ہیں تو ہاو ڈو یو پی اچھا نیکس ٹائم آئیں گے تو چلو پیمنٹ کر دیں گے نیکس ٹائم آپ آئیں گے وہ کاغذ آپ کے پاس پڑا ہے کہ نہیں پڑا آپ بینک جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں وہ کتنی دیر آپ کے پاس وہ آبیلیبن ہوتا ہے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اگین آر ویری امپورٹن اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم پولیس میں اس چیز کو اپنے سب سے پہلے امپیمنٹ کریں بجائیے کہ ہم اور ڈپارٹمنٹ سے کہیں کہ آپ لوگ کیوں پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں وی شوڈ بھی پہیں اور اس میں سب سے مزیدار بات یہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا بھی رہا ہوں کہ ہمارے پولیس کی گاڑیوں کے سب سے چلان زیادہ میرے خیال میں چلان یہی پہ ہو رہے ہیں ادر وائز آپ کا ظاہری بات ایک وارڈن ہے وہ آئی جی کی گاڑی کو نہیں چلان کرے گا لیکن میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا ہے دو دفعہ میری گاڑی کا چلان اینڈ آئی ہیڈ ٹو پی آپ کا کیا بیجن ہے پنجاب پولیس کو لے کے اس سال میں سر کیا ریزولوشنز ہیں پنجاب پولیس کو لے کے سر آپ میرا ایک ہی ریزولوشن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب پولیس کو ایک فرینڈلی پولیس بنانا ہے عوام کی خدمت کی طرف لے کے جانا ہے اس کو پبلک سینٹرک پولیسنگ کی طرف لے کے جانا ہے جہاں پہ پبلک سروس ڈیلیوری اور عوام کے لیے آسانیاں جو ہیں سر وہ ہمارا بیسک مقصد ہو اور ہم جو کچھ بھی کریں وہ ہم اس نظریے سے کریں کہ اس میں پبلک کا کیا فائدہ ہے کہاں پہ پبلک کے لیے ایڈوانٹیج ہے سر اس میں جیسے میں شروع سے کہتا رہا ہوں ہمارا یہ سال اگین دس وڈ بی ای فری ریجسٹریشن آف ایف آئی آرز کا ہمارا کیس سال ہوگا جس میں ہماری کوشش اور خواہش یہی ہوگی کہ ہم سارے کے سارے پرچے دیں سارے کیسز ہم ریجسٹر کریں اور اس کے بعد ہم اچھی انویسٹیگیشن کریں ہم آپریشن سے ایک شفٹ چاہتے ہیں ٹورڈز انویسٹیگیشن کیونکہ جو ڈیٹیکشن ہے یہ پریونشن کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ جب ڈیٹیکٹ کرتے ہیں آپ کرائم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ایکیوزڈ کو پکڑتے ہیں ان کو سٹریٹ سے ہٹاتے ہیں تو ان کو جرم سے آپ دور لے جاتے ہیں اور تب ہی یہ سب سے بہتر پریونشن کا طریقہ ہمیشہ سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمارا فوکس جو ہے اس سال وہ ایک ٹوٹل شفٹ کی طرف ہوگا فرام آپریشنز ٹورڈز انویسٹیگیشن اور اس کے لیے ہم انویسٹیگیشن کو ریسورسز بھی دیں گے ہم اچھے سے اچھے افسر وہاں پہ لگائیں گے اور انشاءاللہ اس کو امپروف کریں گے ہم ایٹیچیوڈ کی طرف جائیں گے ہم اوپن ڈور پالیسیز کی طرف جائیں گے ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی پولیس میں اوپر افسران بہت اچھے ہیں نیچے مسئلہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر اوپر اچھا افسر بھی ہے اور نیچے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے سو ٹرکل ڈاؤن کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تمام آفیسرز وہ ایسے چو یا ایون ایس ڈی پیو سے لے کے آئی جی تک اگر وہ اویلیبل ہے اور وہ لوگوں کو مل رہا ہے تو اس کا تب ہی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوگا سو انشاءاللہ یہ سال ہمارا ایمپروفمنٹ کا سال ہوگا جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب سیف سیٹی ایف آفیسر کامران خان آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ای پی چلانے کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں سر یہ بتائیے یہ جو آپ انٹرڈیوز ہونے جاری ہے اس وقت ہم جس کرائیس سے گزر رہے ہیں کوویٹ کا اس میں ایز آف بزنس بھی ہے کہ ایک تو آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے آپ اپنے چلان کی جو فائنز ہیں وہ پی کر سکیں گے آپ کو بینکوں میں لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا گھر سے نہیں نکلنا پڑے گا اور کوویٹ کے خطرات سے بھی آپ بات سکیں گے اس کے علاوہ بھی جو لوگ اپنے بینکوں میں جانا پڑتا تھا ٹریول کرنا پڑتا تھا وہ بھی نہیں ہے اگر گھر میں نہیں کر رہے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں ہیں ٹی سی ایس کے ذریعے ہیں جیز کے ذریعے ہیں ایزی پیسہ کے ذریعے ہیں جو ان کو کنوینینٹ ہو اس کے ذریعے وہ اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں سر کائنلی یہ بتائیے گا کہ ٹونٹی ٹونٹی ون یہ نیا سال ہے پنجاب سیف شیڈی تھورٹیز مزید سر اس میں کیا بہتری لاسکتا ہے کیا جدد آ سکتی ہے یہ چلان کے حوالے سے اور اس سسٹم کے حوالے سے اس کے بارے میں سر عوام بھی سننا چاہے گی سر پلیز بتائیے گا جی ہم نے دیکھا اب تک جو ہمارا دو دھائی سال کا تجربہ ہے ای چلان کو جو ہم نے کیا ہے اس میں کچھ ایسے ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں تک چلان نہیں پہنچ پا رہے اور اس میں ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اپ ڈیٹ ہونے والا ہے اس میں جو انٹیگریشن ہونے والی ہے میکمائک سائز کے ساتھ اس کو ہمارے کے لے چلیں گے پوری کوشش کریں گے کیونکہ دوہزار اکیس میں ہماری انٹیگریشن ہو جائے اور لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو اور تاکہ چلان بروافت ان کو پہنچ سکے ہم نے آلڑی اس میں ایس ایم ایس کے لیے لوگوں کو اطلاع دینی تو شروع کر دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے چلان نہ پہنچے تو ایس ایم ایس کے لیے ان کو اطلاع مل جائے اس کا کافی اچھا رسپانس بھی ملا ہے ہمیں لیکن اس میں اگین وہی پرابلم آرہی ہے کہ لوگوں کا اڈریس یا موبائل نمبر اپ ڈیٹڈ نہیں ہے گاڑی جس نے خریدی تھی اگر اس نے بیج دی ہے ریکارڈ میں اس ہی کا نمبر ابھی تک چل رہا ہے تو ایس ایم ایس بھیجنے کا بھی ایس ایچ اس رہا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک سائز کے ساتھ مل کے جو لوگوں کا گاڑیاں بیج چکے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکل چکی ہیں ان کو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کریں یا میرا ایون میرے پاس گاڑی ہے لیکن میرا اڈریس چینج ہو چکا ہے میں پہلے قرائے کے گھر میں رہتا تھا یا میں دوسرے گھر میں آگیا ہوں یا میری ٹرانس فر ہو گئی ہے میں دوسری جگہ پر رہ رہا ہوں پرانا اڈریس پر اب نہیں ہے ایک سائز میں وہی ریکارڈ چل گیا ہے تو وہ چیزیں اپ ڈیٹ کریں تاکہ لوگوں کو بروقت چلان پہنچے اور لوگوں کو پتا ہو کہ کیا وائلیشن ہو رہی ہیں اور آئندہ وہ محتاط ہوں جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں سی ٹیو لاہور سید حماد عابد صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں اور چند سوالات کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ او فیو جانتے ہیں اسلام علیکم سر جی وائلیکم سب سے بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا سر آپ یہ بتائیں کہ ابھی پنجاب شیف شیف آرارٹیز نے یہ ایپ چلاننگ پے سسٹم مطارف کروانے جا رہی ہیں تو سر آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سر ان فیوچر اس کا کس حد تک ٹرافک کے حوالے سے اور آپ کے پوائنٹ او فیو سے فائدہ ہو سکتا ہے یہ بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ جب تک آپ چلان ایک ایسپیکٹ ہے اور اس کی پیمنٹ ایک دوسرا اس کا ایلمنٹ ہے جتنی آسانی آپ پیدا کریں گی لوگوں کو پیمنٹ کے اندر جتنی سہولیات دیں گے اتنا آپ کا ریکاوری بھی بہتر ہوگی اور لوگوں کو آسانی ہوگی اور گورنمنٹ ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا اسی چیز کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس سے پہلے ٹرافک چلانس کا بھی ای پیمنٹ ہم نے مطارف کروایا چھ جون کو اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور اس میں جو پینڈنسی ہوتی تھی کہ جو لوگ پیے نہیں کرتے تھے ابھی جتنے زیادہ آپ ان کو اور دی کاؤنٹر پی کر سکتے ہیں کسی بھی بینک میں جا کے ای ٹی ایمز کے طرح پی کر سکتے ہیں جیس کیش موبی کیش ایزی پیسہ یہ تمام سہولیات ہیں سو مت سو کہ ٹی سی ایس کی آل برانچز تو یہ سارے فورمز یہاں پہ جو ایچ الاننگ ہے سیف سٹی ایتھارٹی کے جو چلانس ہیں یہ بھی تمام فورمز جب اویلیبل ہوں گے تو دی پبلک تو اس سے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور اس کا ایک آسانی کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایٹ ویل ایکٹ ایز ایڈیٹرنٹ فور دی پیپل سر اور لوگ محتاط ہوگی ڈرائیوینگ کریں گے رولز اینڈیگولیشنز خیال کریں گے سر تو اس کے بہت دور رست نتائج انشاءاللہ نکلیں گے سر یہ ای پی سسٹم جو ہے وہ اگر جہاں تک اس کو میں پرسیف کر پایا ہوں تو سر یہ لوگوں کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی پہلے دھکے کھاتے تھے لائنز میں لگتے تھے کیوں میں لگتے تھے چلان جمع کروانے کے لیے اب تو گھر بیٹے صرف آپ کے پاس موجود ہو صرف آپ نے جو ہے بل پی کرنا ہے سر اس حوالے سے کافی فائدے مند ہے جی آپ دیکھیں نا پہلے صرف بینک آف پنجاب کا ایک فورم آویلیبل تھا ابھی جو وان لنک کے ساتھ تمام جتنے بھی بینکس منسلک ہیں ان کے کوئی بھی ایٹی ایم پہ جا کے آپ گورنمنٹ آف پنجاب بلر پہ جا کے اس میں ای پے کر سکتے ہیں اپنا اٹھارا ڈیجٹ جو پی ایس ای ڈی کوڈ ہے وچھ ای ای ڈی وہ انٹر کرنا ہے اپنا اپنے فائن پے کر دینا ہے تو بہت زیادہ سہولیات ہوں گی سب سے بڑی سہولت یہ ہوگی کہ ڈاکیومنٹس واپس لینے میں بہت زیادہ سانی ہو جائے گی لوگ کو تو اس کے اوورال بڑا پوزیٹیف اور لینڈ ماک ایک انیشیئیٹیو ہے جی سر 2021 کے اندر آپ کا کیا ویزن ہے چرافک کو لے کر سر نیا سال شروع ہے سر نیا سال ہے اور اس میں ہم لوگ ابھی اللہ کرے کہ یہ کوویٹ سے ہم جلد از جلد بہا انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑی سی ابھی کرٹیل کی ہیں زاری بات ایڈوکیشنل انسٹیوشنز وغیرہ بند ہو گئے تو میرا یہ ہے کہ ہم ایڈوکیشنل پر بہت زیادہ فوکس کریں گے لوگوں میں آگاہی دینا ٹرافک رولز کی سنس کی اور ٹوینٹی وان میں میں چاہوں گا جو میری خواہش ہوگی کہ ہم کسی ذریقے سے میری اس پر کوشش چل رہی ہے کہ ہم نیشنل کریکولم کے اندر جو ہمارا ٹرافک رولز اویرنس ہے یہ ضرور ہم بچوں کو سکھائیں ینگ ایج سے بتائیں تو ہم نیشنل کریکولم میں ضرور شامل کریں تو یہ میرا ایک ایم ہوگا اور کوشش کریں گے کہ اسی سال اس کو ایڈ کرا سکے ناظرین نیس فکر مارسل مجود ہیں چیف ٹکنالوجی آفیشر پنجاب سیف سیٹی اتھارٹیز تارک ملک صاحب آئین سے پوچھتے ہیں کہ یہ ای پے ایپ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرے گی اور عوام اس سے کیسے مستفید ہو سکے گی اسلام علیکم سر علیکم سر کیا حال چال ہے سر آئین سے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ای پے ایپ ہے یہ کیسے کام کرے گی اور عوام اس سے کیسے مستفید ہو سکے گی جی بیسیکلی یہ جب ہم ای چالان پہلے ایشو کرتے تھے اس وقت لوگ انٹرنیٹ سے جا کے اس کا پرنٹ آن لیتے تھے ای چالان فارم کا اور پھر انہیں بینک جانا پڑتا تھا بینک جا کے فیزیکل کاپی کے اوپر جو ہے وہ پیمنٹ کرتے تھے بینک کاؤنٹر پہ نیشنل بینک میں یا پنجاب بینک میں اس کے بعد جو ہے وہ ایک یہ پنجاب گورنمنٹ میں شروع کی ای پے اپلیکیشن تو یہ آلیڈی جو ہے وہ یوز ہو رہی تھی آپ کے پراپرٹی ٹیکس کے لیے گاڑیوں کے ٹوکن کے لیے اور اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹیکس کے لیے جو ہے وہ ایپ یوز ہو رہی تھی کہ یوزر جو ہے ویداؤٹ گوئنگ ٹو بینک برانچ گھر بیٹھے کسی بھی جگہ سے آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں تو ای پے بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا ایک ویب پورٹل ہے اور ابھی اس کی ایپ بھی جو ہے وہ لانچ ہو جائے گی کچھ دنوں میں تو اس کے تھو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے ای پے کے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہاں سے ای چالان کی آپشن چوز کریں گے اور ای چالان کی جیسے ہی آپ آپشن چوز کرتے ہیں تو وہ آپ سے گاڑی کا نمبر پوچھے گا اور اس کے بعد سی این آئی سی جو اونر ہے اس کا سی این آئی سی سر ہے میں سے ای پے کی ایپ ہے یہ ملے گی کہاں سے یہ بیسیکلی جو ابھی انہوں نے لانچ کی ہے وہ تو پلے سٹور پہ ابھی اپلوڈ کی ہے تو وہ تین چار دنوں تک جو ہے وہ لائیو ہو جائے گی تو آپ کا جو پلے سٹور ہے گوگل کا وہاں سے یہ ایویلیبل ہوگی کچھ دنوں بعد جو اس کا ویب سائٹ ہے وہ ابھی آپ اگر جائیں گے پی ای ٹی بی ڈارٹ چی او وی ڈارٹ پی کے تو وہاں سے آپ ای پے جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں ای پے جب آپ چوز کریں گے تو ای پے کا ویب سائٹ کھل جائے گا اور ویب سائٹ میں پھر بہت زیادہ آپشنز ہیں آپ کی جو ہے وہ ایک سائز کی آپشن ہے آپ کا پراپرٹی ٹیکس کی آپشن ہے آپ کا گاڑیوں کی ٹوکن کی آپشن ہے لیکن آپ نے وہاں سے چوز کرنا ہے ای چالان سیف سٹی ای چالان کی آپشن آپ چوز کریں گے تو اس کے ساتھ پھر آپ سے گاڑی کا نمبر پوچھتے ہیں اور ساتھ سی این آئی سی جب آپ دونوں انٹر کریں گے انفرمیشن تو آپ کی جتنے بھی چالان ہوئے ہیں آپ کی گاڑی اور آپ کے سی این آئی سی کے اگینسٹ ان کی پوری لسٹ آجائے گی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے تین چالان ہے چار ہے سنگل چالان ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے اب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ای پے کے ذریعے تو آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں کیا آپ نے صرف ایک چالان پے کرنا ہے دو کرنے یا سارے کرنے ہیں تو رائٹ سائیڈ لسٹ جو ہوگی اس میں سے آپ ٹک کرتے جائیں فرزامپل آپ نے چار میں سے دو چالان جو ہے وہ پے کرنے تو آپ ٹک کریں گے جو دو پے کرنے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کو ایک Ai ڈی جنریٹ کر دے گا جب Ai ڈی جنریٹ کرے گا تو اس کے اگینسٹ پھر آپ جو ہے وہ کسی بھی ایٹی ایم مشین پہ پیمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی بینک میں اس کی ایپ کے تھو یا انٹرنیٹ بینکنگ کے تھو آپ وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں پیمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو پی ایس ای ڈی جو جنریٹ کرتا ہے ہمارا سسٹم وہ انٹر کرنے پڑے گی تو یہ پی ایس آئی ڈی جو بھی سسٹم جنریٹ کرے گا آپ نے صرف اس کو کوپی کرنا ہے اور اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے بینک کی موبائل ایپ میں یا پھر جو انٹرنیٹ بینکنگ ہوتی ہے وہاں جا کے پی ایس آئی ڈی انٹر کریں گے تو وہ بینک کا سسٹم آپ کو کنفرم کرے گا کہ یہ آپ کی گاڑی کا نمبر ہے یہ آپ کا نام ہے اور اتنی اماؤنٹ آپ کی پیگ ہوگی اس میں تو وہ آپ کنفرم کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی کنفرم کریں گے پھر بینک اپنی سیکیورٹی آپشن پوچھتا ہے جیسے جیسے کیش ہے وہ آپ سے پن نمبر مانگتا ہے جیسے ہی ان کا پن نمبر دیں گے تو وہ آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی پھر آپ کو ای میل کی نوٹیفکیشن بھی آئے گی اگر آپ جو ہے وہ جو بینک کا سسٹم یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو نوٹیفائی بھی کرے گا کنفرمیشن دے گا کہ آپ کی پیمنٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ ہمارے سسٹم سے جو ہمارا سیف سیٹی کا سسٹم ہے وہاں سے دوبارہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے چلان پی ہوئے ہیں یا نہیں تو جیسے ہی آپ کی ای پی کے تھرو پیمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے سسٹم میں بھی وہ آ جائے گا کہ آپ کی پیمنٹ ہو گئی ہے جیسے کیسے ہٹ کے سر کون سے مزید آل لین پلات فارم ہے جہاں سے جمع ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے جو ہے وہ تقریباً ٹوانٹی ون پارٹی سپیٹنگ بینک ہیں وان لینک کے جو میمبرز ہیں وہ پی کر سکتے ہیں ہچ بی ایل ہے بینک اپ پنجاب ہے یو بی ایل ہے اے بی ایل ہے یہ تقریباً ٹوانٹی ون بینکس ہیں جن جو یہ فسیلیٹی آفر کرتے ہیں ای پی کے تھرو جو ہے وہ آپ گھر بیٹھے پیمنٹ کرتے ہیں ایزی پیسہ کے تھرو بھی ہو جائے گا موسیقی